اب فرما رہے تھے کہ ایک تمام عمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت، ترک وطن، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے ایک شخص حارس بن حشام نامی نے آہزرت سے سوال کیا تھا کہ حضور اب پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ وہی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاک گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل اور دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں احضرت کو دیکھا ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی